شوک شوک کی بات ہوتی ہے کسی کے شوک سستے ہوتے ہیں تو کسی کے شوک مہنگے جنہیں پورا کرنا اسمبھف تو نہیں ہوتا لیکن مہنگا تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے ایسے ہی مہنگے شوک کرنے والے بھوپال کے رہنے والے لکشمی ناران کھنڈلوال سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں جو بتا رہے ہیں اس مہنگے شوک کا انہیں شوک کہاں سے لگا مکر سنکرانتی پر پتنگ بازی کا آنند لینے آئے لکشمی ناران کھنڈلوال سے خاص بات کی ہمارے وشیس سمباداتا پا بھا گپتہ نے شور کے اتران ہونے کا پرو مکر سنکرانتی ہرسولاز کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس پرو کے دن پتنگ اڑانے کی ایک پرتہ ہے جو لمبے سمجھ سے چلی آ رہی ہے کچھ لوگ پتنگ اڑاتے ہیں تو کچھ لوگ پتنگ کو پہنتے ہیں تو آپ پہلے درشی دیکھئے اس کھلے آسمان میں جہاں بڑی سنکران میں لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں اس تیوہار کو منا رہے ہیں وہیں دوسری اور لکشمی ٹوکش کے پاس رہنے والے لکشمی ناران کھنڈلوال جی ہمارے ساتھ ہیں جو پتنگ کو پہنتے ہیں پتنگ کو پہنتے کہہ ستے ہیں اس نظارے کو دیکھئے ان کے گلے میں پتنگ ہے ان کے کالوں میں پتنگ ہے اور ان کے ہاتھوں کی انگلیوں میں جو انگوٹی ہے اس پر بھی پتنگ ہے یہ سونے کی خالے سونے کی یہ انگوٹیاں ہیں یہ جو انہوں نے گلے میں پتنگ پہنی یہ بھی خالے سونے کی ہے تو سونے سے پتنگ کا پیار انہیں سا سوال کر لیتے ہیں کیا کہیں گے میں لکشمی ناران کھنڈلوال پچاس پچپن سال سے پتنگ واجی بھپال میں کرتا ہوا آ رہا ہوں اور واجی کرتے کرتے گلے تک پتنگ کیسے آئی یہ میرا شوک ہے صاحب یہ پہلے چاندی کی بنباتا تھا میں سونے کی بنبانے لگا اور یہ چار پانچ لاکھ ہر سال بنباتا ہوں یہ نئی چیز ہے میڈیا والے کے لئے صاحب کان میں بھی بنبائی ہے تو کان میں بھی سال نئی بنبائی ہیں یہ پتنگ کان میں بھی ہاتھوں میں بھی یہ نئی پتنگ ہیں یہ پوری سب سونے کی پتنگ ہیں صاحب جناہ خون پہ بھی ہے ہاتھ میں بھی ہے انگڑیوں میں بھی ہے تو یہ اب کیا بتانا چاہتے ہیں یہ میرا شوک ہے دیکھئے کاغج کی پتنگ تو ہر آدمی ہوگا آتا ہے سب کرتا ہے وہ تو سستی پتنگ آتی ہیں یہ سب میں مہنگی پتنگ ہوتی ہیں گولڈکی یہ میرا بچمن سے شوک ہے سستا شوک سمجھا جاتا تھا کاغج کی پتنگ تو آپ نے اس کو مہنگا شوک کر دیا یہ مہنگا شوک کر دیا کیا اندیش کہ دینا چاہیں گے ساکرانتی کا تیوار ہندووں کا تیوار ہے اور ہندو مسلم اکتا کا پرتیک ہے مسلمان بھائی ہندو کو تل کے لٹو کھلاتے ہیں ہندو مسلمان بھائی کو تل کے لٹو کھلاتے ہیں بھائی چارہ اکتا کا پرتیک ہے یہ یہ تو ہمارے ساتھ لکشمی لارن پھنڈلوال جی نے کہا کی شوک شوک کی بات ہے شوک کچھ سستے ہوتے ہیں تو کچھ مہنگے شوک ہوتے ہیں تو سستے شوک ہوتے ہیں کاغج کی پتنگ پہننے والے مہنگے شوک ہوتے ہیں سونے کی پتنگ پہننے والے کیمرا پرشن منیس کے ساتھ ویبھاب گپتا انہا دی ٹی بی پوپال